موسیقی درخکی کی لگن میں جدتوں کی روشنی میں اس مٹی سے وفا نبھا رہے ہیں خوشیوں کے بیچ زبور رہے ہیں بنے رہے ہم قوم کی امید کی کھرن یہ ہے ایف ایف سی کا عزم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال چال ہے آج تو کچھ مسکرہات ہونی چاہیے آپ کے شیروں پر سے مارکٹ پوسٹیو ہوئی بہرحال یہ سمجھے گے جو مارکٹ پوسٹیو ہو رہی ہے یہ صرف آپ کو کھلا رہے ہیں اور آپ کھیل رہے ہیں تو زیادہ خوش نہیں ہوئیے گا مارکٹ میں سپورٹ نہیں ہے والیوم نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ جو کچھ شیر ہیں وہ تھوڑے سے بڑھے ہیں او جی ڈی سی بڑھ گیا پی پیل بڑھ گیا تو یہ مارکٹ مووز ہیں شیکز ہیں ان دونوں کو منپلیٹ کر لیں تو مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے بہرحال آج کی جو تاریخ میں سات تاریخ میں دو تین اچھے اپورٹن ایونٹس تھے تو ہم ان سارے ایونٹس کو بار بار ان کو انیلائز کرتے ہیں تو آج جو ہے ہم نے جو کمنی جس کا ہم نے پارٹ ٹو آپ کو دینا ہے وہ ہے فوجی فوڈ لیمٹیڈ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں آج کے فوجی فوڈ لیمٹیڈ کے بارے میں بتا دوں آج کا فوجی فوڈ لیمٹیڈ اس کی جو مارکٹ کی ریگلر مارکٹ میں دس گیارہ پہ اوپن ہوا ہائی لگایا دس چونتیس پہ لوہ لگایا دس پانچ پہ اور والیوم تھا تھٹی ایٹ لیکس ٹونی سیون تاؤزن پائیو ہنڈرڈ شیئرز اور یہ کلوز ہوا دس تیرہ پہ مطلب یہ آٹ پیسے پلس تھا مطلب پوائنٹ ایٹی پرسنٹ پوزیٹ تو اس کے بارے میں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے جب اس کا رائٹ شیئر آیا تو میں نے اس وقت کہا تھا اس میں سٹا ہے اور اس کا رائٹ شیئر تھری روپیز ان فورٹی سیون پیسز پہ اوپن ہوا اور میں نے یہ کہا تھا یہ کہیں ایک روپے سوا ایک روپے یا ڈیرڑھ روپے پہ رائٹ شیئر بند ہوگا مگر ہوا یہ ہے کہ تو رائٹ شیئر ہے نا وہ بند ہوا جا کے ایٹی پیسز پہ تو آپ خود سوچئے کہ اس کمپنی کے جو رائٹ شیئر میں کتنا سٹا تھا انڈر رائٹرز نے کتنا کم آیا کس طرح کم آیا کہ اسی پیسے کا رائٹ شیئر بکتے ہوئے بھی دس روپے کو آپ نے سبسکر کیا تو ابھی بھی یہ دس روپے تیرہ پیسے پہ ریگلر مارکٹ میں یہ فوجی فورٹس لیمٹیڈ آویلبل ہے تو پھر بتا دوں اس میں رائٹ شیئر میں بہت بڑا سٹا لگا ہے سپیکولیشن ہوئی ہے جنہوں نے کمانا کما گئے اور کس نے کم آیا اس میں جو انڈر رائٹرز سے ان نے کم آیا اب میں آپ کو اپنا فائنیشل انیلسس دے رہا ہوں میرا فائنیشل انیلسس بڑا سیمپل ہے کہ جن کے پاس ایف ایف ایل ہے وہ مزید ایک سال تک انذار کریں ایک سال تک کوئی اچھی خبر آئے گی تو پھر ادھر سے ڈیوڈنٹ بھی آ جائے گا شیئر مو بھی کرے گا فی الحال جو رائٹ شیئر کی وجہ سے اس کو ایک چیز جو کہتے ہیں ڈائلوشن فیکٹر وہ ڈائلوشن فیکٹر آ گیا ہے شیئر بہت ہی ڈائلوٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے اب یہ نہیں پتا کہ ایکوٹی مزید آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی خواجی فاؤنڈیشن جو کہ اس کا مدر کمنی ہے اور ایف 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 بی ایل جو اس کی ہولنگ کمنی ہے اب وہ کیا کرتی ہے تو کچھ مینجمنٹ چینج ہوئی ہے اس میں اور کچھ نئے لوگ آئے ہیں بٹ آئی ڈونٹ ٹھنگ سوکے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب یہ ایک امنی جو ہے نا مزید ایک سال تک اٹھے گی کیونکہ بالکل اس کے اندر سے نا جس کو کہتے ہیں پھوک نکل گئی ہے مگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ابھی میں ریکمنٹ کرتا ہوں دو سال میں ایک امنی باؤنس بیک کرے گی وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کو میں وجوہات بتا رہا ہوں جو فوجی فانڈیشن ہے اس کی مینجمنٹ کا جو ایک طرح سے فیوچر پروسپیکٹس میں یہ ہے کہ اس کمپنی کو ری سٹرکٹر کر کے اس کو بیچا جائے اور دیکھیں کہ سٹرٹریچک انویسٹر آئے گا تو اس کو وہ لوگ بیچیں گے اور بیچنے کی کوشش کریں گے تو تب بیچ سکتے ہیں کہ کمپنی پروفٹ میں ہوں تو اگر آپ لوگوں نے اس بنا پہ اس شیر کو ہولڈ کرنا ہے تو ہولڈ کر لی یہ سال ڈیر سال میں دیکھے گا یہ کمپنی جو ہے نا مارکٹ میں ونڈو شاپنگ کے لیے آ جائے گی تو میرا جو ریکمنٹیشن سٹیٹس ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ہائی ریٹس پر رکھا ہے اس کو رکھے رکھے ہیں جنہوں نے اس کو میڈلیم روڈ ریٹس پر لیا ہے وہ پلیز ایگزیٹ کرنے کی کوشش کریں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ اس شیر میں نہ آئیں تو دس کمپنی اس کو نہیں رکمنٹیشن سٹیٹس پر لی ایک سال انشاءاللہ ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جلدہ حضر آنگے اپنا بہت خیال رکھئے اپنے ایر گرد کے لوگوں کو بہت خیال رکھئے والسلاة والسلام اے خاتم النبیین مرے بروری مرے بروری مرے بروری مرے بروری مرے بروری